موسیقی کچھ دنوں سے بات ہو رہی ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ تلقات بیتر ہو جانے کے اور اس پر بہت سارے سوال کھڑے ہو رہی ہیں کیونکہ اس باتچیت میں جو بتایا جا رہا ہے چین کا کلیدی کردار رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے دائرہ اثر سے باہر نکل آیا ہے ایسی بات نہیں امریکہ کے ساتھ بھی سعودی عرب کے اچھے تلقات ہیں کچھ اختلافات کے باوجود لیکن سعودی عرب بلا شبہ اب اپنے فیصلے زیادہ ازادانہ طریقے سے انڈیپینڈنٹ طریقے سے کر رہا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے سعودی عرب نے یو اے ای نے اور اس ریجن کے دوسرے ملکوں نے خاص طور پر جی سی سی کنٹریز لیڈرز نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو خامخواہ کا تناؤ ہے یہ کیوں ہے کیونکہ جی سی سی کے تلقات کشیدہ ایران کے ساتھ جہاں شیعہ سنی مسئلہ پر رہے وہاں پر اس ریجن کے بہت سارے اور مسائل بھی ہیں جیسے حزباللہ کی حمایت کرنا لبنان میں ایران کی طرف سے سیریا میں حمایت کرنا سیرین دجیم کی ایران کی طرف سے اور یمن میں حمایت کرنا ایران کی طرف سے خاص طور پر جو یمن کی لڑائی ہے جو وہاں پہ سیول وار ہو رہی ہے اور جس کے نتیجہ میں جی سی سی پر بھی گاہے بگاہے حملے ہوتے ہیں اور سعودی عرب اور جی سی سی کے دیگر ممالک بھی یمن پر حملے گاہے بگاہے کرتے ہیں یہ سب اب اس ریجن کے پلیئرز نے جان لیا ہے کہ اس میں اسلاح بیچنے والی ویسٹرنر کمپنیوں کو فائدے ہیں اور یہ تناؤ جتنا رہے گا اس سے سعودی عرب دوبائی قطر ان ممالک کے وسائل کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا جب سے محمد بن سلمان ولی اہد بنے اور اب وہ وزیراعظم بھی بن چکے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ محمد بن سلمان اپنی جوانسال کی عادت کی وجہ سے اس وقت کے ورلڈ ویو کو بہت ڈیفرنڈ انداز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل انہی مسائل پر تباہ کریں اور پھر ہم مکمل طور پر امریکہ کے زیرے اثر رہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یکرین روس کی جنگ کے تناظر میں بھی سعودی عرب نے یو اے ای نے مکمل طور پر کسی ایک پارٹی کا ساتھ نہیں دیا بلا شبہ ان ممالک نے یکرین کو امداد ضرور دی لیکن روس کی مخالفت کا راستہ بھی نہیں اپنایا اس کے ساتھ ساتھ چین اور امریکہ کی جو نئی سرد جنگ شروع ہوئی ہے اس میں بھی جی سی سی کنٹریز اپنی پوزیشن کسی ایک پارٹی کے پلڑے میں نہیں ڈال دیں انہی حالات کے تناظر میں لگتا ہے کہ سعودی عرب نے ٹیک کیا کہ ہم کیوں بیکار کی جنگ اور بیکار کی سرد جنگ ایران کے ساتھ موڑ لیں اور شاید دوسری طرف ایران نے بھی یہ تیہ کیا ہے کہ اس جنگ اور پروکسی کمپیٹیشن یا پروکسی وار کا ایران کی پہلے سے تباہ شدہ ایکانومی پہ مزید برا اثر پڑ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی سی سی کنٹریز اور ایران نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے بنیادی طور پر تو یہ سلح جو ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ ہوئی ہے لیکن اس کے براہراس اثرات باقی جی سی سی کنٹریز پر بہت حوالوں سے مرتب ہوں گے اور مصفت انداز میں مرتب ہوں گے ان حالات میں ایک اور انگل بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے بھارت کا انگل بھارت کے ساتھ ان ممالک کے بہت اچھے مراسم ہیں اور جی سی سی کے بہت اچھے مراسم چین کے ساتھ بھی ہیں اسی طرح ایران کے بھی اچھے مراسم بھارت کے ساتھ اور چین کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں لگتا ہے اس ریجن کے ممالک میں اپنے اپنے مسائل کے باوجود اپنی فارن پالیسی کو اب مصفت انداز سے اور حقیقت پسندانہ انداز سے دیکھنا اور ڈھالنا شروع کر دیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ایران کے اندر ہیومن رائٹس کے بہت سنگین مسائل ہیں خاص اور پرخواتین کے بچیوں کے جو پروٹیس ہوتے چلے آ رہے ہیں اس پہ دنیا بھی concern ہے اور اس پہ of course جی سی سی کے ممالک بھی concern ہیں لیکن جی سی سی کے ممالک اس مسئلہ پر کھل کر بات نہیں کر رہے ہیں اور نہ وہ کسی قسم کی تنقید کر رہے ہیں ایران پر اور نہ ایران کی تعریف کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ایران بھی دیرے دیرے اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کے ایشیوز کے سلسلہ میں آستہ روی سے کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھائے گا کیونکہ ہم نے انہی پروٹیس کے سلسلہ میں جو ایران میں ہو رہے ہیں یہ بھی دیکھا کہ ایران میں کچھ ایسے سخت فیصلی کیے ہیں جس سے انہوں نے اپنی رجیم اور خاص اور پر آیت اللہ خامنائی کی کانسل کے جو فیصلے ہیں ان کو کچھ انڈو کیا ہے ظاہر ہے اکل مند قومیں اپنے مسائل کو خود حل کرتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران یکسر رات و رات اپنے مسائل کو حل کر لے گا ہیومن رائٹس کے ایشیوز کو ٹیک کیر کرے گا ایسا ممکن نہیں ایران جیسی رجیمز کے لیے اور دنیا میں اس طرح کی جو بھی مملکتیں ہوتی ہیں جو اتھاریٹیرین قسم کی مملکتیں ہوتی ہیں مگر جب ان کے سر پر آن پڑتی ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں سینکشن کی صورت میں دنیا کے ساتھ آئیسولیشن کی صورت میں اب ایران نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کیے ہیں اس نئی صورتحال میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان پر کیا اثر پڑھیں پاکستان اپنی خارجہ پولیسی کے معاملے میں ابھی تک سٹربن نظر آ رہا ہے ان کا انٹی انڈیا ابسیشن جو ہے وہ واضح ہے اور اس ابسیشن کی وجہ سے کوئی بہتر خارجہ پولیسی سامنے نہیں آ رہے اگرچہ پاکستان میں پولیٹیکل اکنومک سوشل کرائسس اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی تک ریاستی سطح پہ کسی قسم کی تبدیلی دیکھنے اور سننے کو نہیں مل رہی برحال پاکستان بھی آہستہ آہستہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ ہو جانے والی دوستی کے حوالے سے اپنے ملک کے اندر جو فرقہ واریت چل رہی تھی اور پچھلے کچھ دہائیوں میں تو بہت شدید رہی لیکن ابھی بھی فرقہ واریت کی وہاں پر لہر ہے وہ شاید اس کو کچھ کم کرنے کی طرف مائل ہوگا کیونکہ ریجن کے جو حالات ہیں وہ برحال اثر ڈاگتے ہیں یہاں پر میں نے بات کی بھارت کے انگل کے لیے اس سلسام میں میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا کہ بھارت اس وقت ورلڈ سٹیج پہ تھرائب کر رہا ہے اور بھارت سعودی عرب اور ایران کی دوستی میں یقینی طور پر مصبت چیزیں ہی دیکھ رہا ہے کیونکہ بھارت کے ایران کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں اور ان دونوں ممالک کے آپس میں اب اچھے تلقات ہو جانے سے بھارت کو کاروباری سطح پر اور سفارتی سطح پر فائدہ ہی فائدہ ہے پاکستان پر ریسنٹلی ایران نے چودہ بلین ڈالر کے قریب کا لاسو فائل کرنے کا ایک تھرٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے آئل کے جو پائپس ہیں اس میں پاکستان کی پالیسیوں کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ابھی بھی پاکستان سے خوش نہیں اور سعودی عرب بظاہر پاکستان سے ناراض تو نہیں لیکن پاکستان کے ساتھ اس طرح کے گیش کر تلقات بھی نہیں جو کبھی ہوا کرتے تھے تو پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ بھی ایران کے ساتھ بھی اب تلقات کو درست کرنا ہے بیچ میں چائنہ ہے جو ایران اور سعودی عرب کے تلقات کو بہتر کر رہا ہے تو شاید سوال اٹھتا ہے کہ چائنہ پاکستان کی بھی مدد کرے گا in terms of manning پاکستان's relationship with ایران precisely خاص طور پر اس lawsuit کے threat کے context میں لیکن چائنہ پاکستان سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں اگرچہ وہ رول آور کرزے دے رہا ہے مگر ان کرزوں کا ایک ہی مقصد ہے ان کرزوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو پاکستان پر چائنہ کے interest ہے وہ کام از کم آسانی کے ساتھ ادا ہو سکے بارحال یہ وہ صورتحال ہے جس کو آپ views observe کر رہے ہیں میں نے اس کی summary different angles کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی اب بظاہر یوں لگتا ہے کہ دنیا کے وہ پرانے blocks یعنی امریکی block soviet union block نہیں رہے ایسا بھی نہیں کہ کوئی چین کا block سامنے ابر کر آیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عرب ممالک اپنی economy کے سلسلہ میں بہت wisdom کے ساتھ چل رہی ہیں اور اپنے ملکوں کو نہ صرف economically develop کر رہے ہیں انفرسٹرکچر کو عظیم سے عظیم تر بنا رہے ہیں بلکہ اپنے معاشروں کو بھی دیرے دیرے open up کر رہے ہیں ایسی بات نہیں کہ سعودی عرب سے لے کے قطر تک ساری چیزیں راتو رات ٹھیک ہو جائیں گی یہ معاشرے دم سے مغربی معاشرے بن جائیں گے ایسی بات نہیں وہ معاشرے اپنے انداز کے ساتھ مغربی بھی بنیں گے اور بن بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے traditional اپنے روایتی structure کو بھی برقرار رکھیں گے کیونکہ وہ معاشرے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مغربی انداز کی democracy ان کو کتنی سوٹ کرتی ہے کیونکہ اس انداز کی democracy اب مغربی دنیا میں vote bank کی appeasement politics میں جس طرح بدلتی جا رہی ہے اس سے اس democracy کا مغربی دنیا میں نقشہ اور حلیہ بگٹا جا رہا ہے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ جی سی سی کے ممالک اپنے آپ کو open up بھی کریں گے مگر اپنے پرز حکومت کو اپنی governments کو اپنے traditions کے مطابق بھی چلائیں گے حق بھی اور اس combination کے ساتھ وہ اپنے مسائل بھی حل کریں گے اور اس region میں جو ان کی باہم tensions ہیں آپس کی جو tensions ہیں جن کا بارحال فائدہ بیرونی دنیا کو تو ہوتا ہے چاہے اسلاح بیچنے کی صورت میں چاہے ان کو دفاع یا ان کو protection فراہم کرنے کی صورت میں یہ ساری کی ساری cost کم ہوتی چلی جائے گی ہاں آخر میں میں اسی صلح کے تناظر میں اسرائیل کا ایک فیکٹر سامنے لاؤں گا اپرینڈلی اسرائیل سعودی عرب اور ایران کی دوستی سے بہت خوش نہیں اپرینڈلی اسرائیل کی ایران اور سعودی عرب سے دوستی بھی نہیں لیکن سعودی عرب کے ساتھ تو دشمنی بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ان کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ بہت اچھے ہوئے ہیں تو انڈائریکٹلی سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے چل رہے ہیں اور ایسی خبریں بھی ہیں کہ اسرائیل کی بھی بیکٹور ڈپلومیسی ایران کے ساتھ تھوڑی بہت شروع ہو چکی ہے اس ریجن کی گرمہ گرمی کا جو فائدہ مغرب کا بلاک لے رہا تھا اگر اس ریجن میں یہ گرمہ گرمی سرد مہری کم ہوتی ہے تو ان ملکوں کے اخراجات جو ڈیفینس کی صورت میں ہو رہے ہیں وہ بھی کم ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ملکوں میں تناؤ کی صورتحال بھی کم ہوگی تو یہ جو ڈویلمنٹ ہو رہی ہے اس کو میں بہت پازیٹیو رنگ سے دیکھ رہا ہوں اور لگتا ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو اب ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے لڑتے یہ نتیجہ نکال چکے ہیں کہ یہ خامخوا کی لڑائیاں ان کو کہیں بھی لے کے جانے والی نہیں بلکہ تباہی کے بہت سارے رستے ہیں بیچ میں اب یہ ممالک ان رستوں سے دیرے دیرے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں سالوں میں اسی طرح کے دوسرے ایشوز جو ہیں جو دوسرے ریجنز میں دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ بھی اسی نقشے پر چلتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کریں آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ